اتراخن کے پلوں کی آگئی آڈٹ ریپورٹ گزرنے سے پہلے سوچنا پڑے گا جس پل سے آتے جاتے ہیں کہیں لسٹ میں وہ پل بھی تو نہیں ہے جان لیوار خطرناک پلوں پر آوہ گمن اب نہیں ہوگا اتراخن میں ایسے کتنے پل پہاڑوں پر زند کی بڑی مشکل سے گزرتی ہے کسی کو اپنے دور کے رشتدار کی گھر بھی جانا ہو تو سہرہ پلوں کا ہی ہوتا ہے جس سے وہ کروس کر جاتے ہیں یہاں تکی بیاپار کے نصریے سے بھی پلوں کا اپنا مہتو ہے لیکن اب پلوں کو لے کر حیران کرنے والی ریپورٹ آئی ہے جو پریشان کرنے والی ہے کیونکہ پلوں کی سرکشہ ہے یا نہیں سکریننگ تو ہوتی نہیں بس عدکاریوں کے ریپورٹ سے ہی کام چل جاتا ہے ایسے میں ایک ریپورٹ کانا پہاڑ کے لوگوں کے لیے آفت کا کام کر رہی ہے اس ریپورٹ میں جو ہے وہ اگر نہیں ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا کیونکہ تباہی کا سلسلہ لگتا ہے اتراخن سے اچھا رشتہ رکھ رہا ہے بارش کی دنوں میں تو کئی پہاڑ ٹوچاتے ہیں پھر پلوں کی کیا اوقات لیکن اتراخن کے پلوں کو لے کر خطرے کی گھنٹی بجانے والی ریپورٹ پر ہم بات کریں گے تو آپ بھی جب اس پل سے گزریں گے تو بس ڈر ستاتا رہے گا اب تو اس ریپورٹ کو دیکھ کر سرکار بھی ایکٹیو ہو گئی تو سوچئے خطرہ کتنا بڑا ہوگا تو چلیے بتاتے ہیں کہ کون سے ریپورٹ نے پلوں کو لے کر ریڈ سگنل دیا ہے جس نے حیران کر رکھا ہے ہم بات کر رہے ہیں آرڈٹ ریپورٹ کی جو شاشن کو ملی ہے آرڈٹ ریپورٹ میں پلوں کا حال بتایا گیا وہی پل جس سے کروس کر آپ گزرتے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں ویسے تو اتراخن میں تین ازار سے زیادہ پلوں کی سنکھیا ہے تو کیا سارے پلوں کی آرڈٹ ریپورٹ خراب ہیں یہ بھی ہم بتائیں گے لیکن ذرا ایک نظر اس پر دھیان دیجئے اتراخن کے پچھتر پل آسرکشت ہیں پندرہ آسرکشت پلوں کے ساتھ پردیش میں پاڑی زلہ سب سے اوپر ہے مطلب پچھتر پل ایسے ہیں جو کسی بھی وقت اپنی زمین چھوڑ سکتے ہیں اتراخن پردیش میں کل پلوں کی سنکھیا تین ازار دو سو بات سٹھ ہے پلوں کو لے کر کر آئے گئے تازہ آرڈٹ میں آسرکشت شرینی کے پلوں کو چنہت کیا گیا پوڑی زلے کے پندرہ پلوں کو آسرکشت کیے جانے کے ساتھ ساتھ دہرہ دون کے تہرہ پلوں کو شرینی میں رکھا گیا اس کے بعد چمولی کے نو، ٹیہری کے ساتھ، اترکاشو اور حریدوار میں چھے چھے اُدھم سنگھ نگر میں پانچ، الموڑا میں چار، پیثورا گڑا اور نیشنا ہائیوے پر تین تین نینی تال میں دو اور رودر پیاغ اور باگیشور میں ایک ایک پل کو آسرکشت شرینی میں رکھا گیا راجز سرکار نے پرانے اور جرجر پلوں کو بدلنے کی یوچنا بنائی ہے پی ڈیوڈی منتری ستپال مہاراج نے کہا کہ ہم ضروری قدم اٹھا رہے ہیں شتیگرس پلوں کوئی پراتمکتہ کے آدھار پر مرمت کی جائے گی انہوں نے کوٹ دوار میں مالن پل کا نیرکشن کیا اس کا ایک حصہ حالی میں بارش کے دوران ڈہہ گیا تھا سرکار کا کہنا ہے کہ پلوں کی خراب اس ستی کے قارن جانمال کے نقصان سے راحت کے لیے اچھت کاروائی کی جا رہی ہے دراصل پچھلے سال گجرات میں موربی سسپنشن برج دہنے کے بعد اتراخن سرکار نے نومبر دوہزار پائیس میں راجز کے پلوں کے سرکشت آرڈیٹ کا آدھیش دیا تھا آرڈیٹ میں پردیش کے سبی پلوں کے ستی کی زمکشت کی گئی پہلے 35 پلوں کو آسرکشت مانا گیا تھا سرکار کے اور سے سیکیورٹی آرڈٹ پھر کر آ گیا پلوں کو لے کر کر آئے گئے تازہ سیکیورٹی آرڈٹ میں گرامین اور شہری شیطروں میں آسرکشت پلوں کی سنکھیا بڑھ کر پچھتر ہو گئی ہے اس میں سے اکیلے پاڑی زلے میں 15 پل آسرکشت شرینی میں ہیں راجز سرکار نے بہت خراب اس ستی والے پلوں پر وانوں کے آباجاہی روکنے کا آدھیش دیا ہے موسیقی